حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پہنچی تو عمر تھی 96 سال عمر کتنی چار کم پورا سو سال کہتے ہیں بزرک جب آئے نا تو یہ بھنے جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آگئے بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے اوپر جھکے ہوئے ایک جانی قربان جاؤں کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا کھڑے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا پٹھایا حضور بیٹھ گئے کہا بزرگو کیسے آئے تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو وہ آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چیرہ دیکھ دیں پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی بڑی تقلیب بڑی مایوسی ارز کرنے لگے یا رسول اللہ حضور زندگی ساری گناہوں میں بیٹھ گئی ہے حضور غلطیاں ہی غلطیاں یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا اے اللہ کے رسول بڑی نمی فیرست ہے پاپ بھی پاپ ہے کالے سے آ دفتر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب پلک کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے حضور بڑا ہو گیا ہو تبجھو اے میری بات پر تین باتیں کہیں مزرگوں نے اور نرالی کہیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اب تو میری قبر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں بڑا ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں معبوبہ نہ میں دین کے لئے کوئی جہاد کر سکتا ہوں بیکار وجود ہے بیکار بیکار وجود کو تو گھر والے پرداشت نہیں کرتے بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ بادی کو پڑھنا دے دے اممہ کو پڑھنا دے دے بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں کسی کام کا نہیں نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد قبول کر لے گا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جیسے برستات میں برستات میں بارچ کی جھڑی لگتی ہے یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی حضور کھل کے روئے کھل کے اور میرے حبیب پاک نے فرمایا حضور کو بڑے مجاہد ہیں دین کے لئے جہاد کرنے والے بڑے ہیں رب قریم کو آپ کی تلوار کی تحاجت نہیں اور فرمایا اس کے خدامے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے اور فرمایا پھر رب قریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں میں بذرگو نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں لا نبی نبادے پڑے آپ صدق دل سے آ جائے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر اسام کے دام جنت اتا فرما دے گا میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا بار بار توبہ کرتا تھا احساس رہتا تھا احساس تھا آیا کرتا تھا پھر بھی غلطیاں ہو گئی قیامت کے دن رب قریم اپنے فضل کی چادر اس پر ڈالے گا فضل کی چادر ڈالے گا اور رب قریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اور نبی پانت فرمان نے اس نے بڑے بھی گناہ کیے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا یہ گلتی کی تھی یہ گناہ بندہ ڈر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا یہاں بھی ڈر رہا ہے شرط یہ ہے احساس والا ہو آتا رہا ہو پھر بھی غلطیاں ہو گئی خیال کرتا تھا میند کرتا تھا نیک و نیکی جد و جہد کرتا تھا کتاں یا رہ گئی یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے گلتی ہو یہاں بھی کیا تھا یا اللہ گلتی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اسے کہہ رہا یہ کیا تھا یہ کیا تھا مانتا جا رہا ہے رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں ٹانگے کاب گئیں یا اللہ پتہ نہیں فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیہ دینے لگاؤ ان گناہوں کے بدلے نیکیہ نبی پاپ فرماتے ہیں فٹا فٹی بول پڑا کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے اگر تجھے گناہوں کے بدلے نیکیہیں دینے لیا تو میرے تو بڑے بڑے پاپ گیا وہ دوسرے کدھر ہیں میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب مصبرائے گا جو رب کی شان کے لائے گا اللہ فرمایا کہ تیرے دل میں احساس تھا تو آیا کرتا تھا تو توبہ کرتا تھا تو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے یا اللہ نہیں فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالی نے رتی براہ ان کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے گائیں اتنی زیادہ کے شمار نہیں ہوتے بکریں بکریاں اتنی زیادہ کے شمار بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائے نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا وہ جالوروں پہ بولا جاتا تھا بہت زیادہ مال اللہ نے دیا بکریاں گائیں انک بیل بڑا کچھ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ وَتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ ابراہیم میرا دوست ہے تو فرشتے کہنے لے گا یا اللہ جیسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوستوں بن نہیں ہوتا ہے تو نوازہ بڑا ہے اتنا مال اتنے کھیت کھلیان اتنا کچھ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کرو امتحان لینو فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراغاں میں حضرت ابراہیم بھی ہیں غلام بھی ہیں بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرمائے ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھٹ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب وہ حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ حضرت ابراہیم کہنے لگا یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے تھوڑی اس کی میٹھی آواز ہے بڑی کون ہے ڈھوڑنے لگے گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے فرشتہ انسانی شکل میں تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے پیسے ہے تو کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا پہلے لگا جتنی بکرییں آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا علیہ اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم علیک السلام کیف میں ہے یار پھر ذرا سنا نا علمہ میں چھپا سا سانو تو یار دیگال سنا سا تیرا دوبارہ سنا پھر سنایا ایک نفعہ پھر کہا پھر کہا اور اس تک کہنے لگا بس لی آپ کے پیسے پورے ہو گئے رب کا ذکر ابراہیم کہنے لگے چلے کے دفعہ اور سنا کہنے لگا پیسے لگیں گے تو کیا لے گا کہنے لگا گائیں پیسے ساری میری فرمایا بس یار اتنی قیمت تو سنا سائی سارا کچھ ہی تیرا پھر شروع ہو گیا سبان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر گائیں دے دیں بھینسے دے دیں وہ ذکر سناتا ہے حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی آہیں پھرتے ہیں تو میرے رب کا نام لے رہا ہے ذرا پھر سے لے کیف جاری ہے کہنے لگا بس بھئی حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے مجھے ذکر سنا اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا گائیں بھیسے میں لے چکا اونٹ رہ گئے سارے لے لوں گا پھر ذکر سناوں گا فرمائے اچھا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہا میں دیتا ہوں دے دیا کچھ دیر ذکر کیا تو اب خموش ہو گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے ہر چیز تو میں لے چکا آپ فرمانے لگے یہ گائیں بھیسے بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا تو اس طرح کر مجھے رکھ لے میں روٹی نہیں مانگوں گا کھانا نہیں مانگوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا میں تیرے جانوروں کی ناکری کرتا رہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا فرشتے کی آنکھوں میں آس ہوا گئے تردامنی پشیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر ٹک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اللہ حافظ